ہیلو فرنٹ بہت بہت سواگت ہے آپ کا گھرے لوگ گلا ٹھیک ہے اس نئے ویڈیو میں میں آج آپ ساتھے کیسے ریمیڈی شیئر کرنا چاہتی ہوں میں آج آپ کو بتاؤں ہی انار کے چھلکوں کے بارے میں کہ جو انار کے چھلکے ہوتے ہیں ان سے ہمیں کس بیماری سے نہیں جاتا تو انار تو ہمارے لیے بہت زیادہ لاپ دیکھ ہوتے ہی ہوتے ہیں انار کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں انار ہمیں خون بڑھانے میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے انار ہم پریگننسی میں کھا سکتے ہیں انار پریگننسی میں کھا سکتے ہیں کے بعد جو بچے کو پوشن ملتا ہے اس کے بعد ہمیں پوشن ملتا ہے یہ خون بڑھانے میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے انار کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں یہ آپ کینسر میں کھا سکتے ہیں آپ کی کڈنی فیل ہو جائے اس میں آپ انار کا پریوک کر سکتے ہیں لیکن ہم انار کھا کر انار کے چھلکے پھینک دیتے ہیں ان کا آج میں آپ کو پریوک بتاؤں گی کہ آپ انار کے چھلکوں کا کس پرکار پریوک کر سکتے ہیں انار کے چھلکوں کو آپ پھینکنے آپ کو نہیں چاہیے اور انار کے چھلکے بہت زیادہ ہمارے لئے فائدہ من ثابت ہوتے ہیں آج انار کے چھلکوں کے بارے میں میں آج آپ کو ہوتا ہوں رمڈی میں بتاؤں گی تو اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سسکرائب جرکلی تاکہ جو بھی نیکسٹ آمیزنگ ویڈیو ڈالو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور آپ پلیز ہماری ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھیں تاکہ آپ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں بالکل ازمایا ہوا نشکہ میں آپ کو یہاں بتاؤں گی کہ میں نے جو ازمایا وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے کوئی سائی ڈیفکٹ نہیں ہے آپ جو یوز کریں گی وہ بالکل آپ کو اس کا ہنڈرڈ پرسنڈ ریزلٹ اس سے آپ کو ملے گا تو آئیے جانتے ہیں انار کے چھلکوں کے بارے میں تو انار کے چھلکوں کے بارے میں میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں جو ہمیں بالوں میں ڈینڈا فیار روسی کی سمجھ سے ہوتی ہے ان کے لیے سب سے بیشت ہوتا ہے انار کا چھلکہ آپ کیا کرنا آپ کو انار کے چھلکے کو سکا کر اس کا پیشت بنانا اور اسے اپنے بالوں پر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے لگانا ہے تو جو آپ کے ڈینڈا فیار روسی ان کی سمجھ سے بلکل اس سے آپ کے سمحبت ہو جائے گی اور آپ کے جو بال چپچی پہ ہوتے ان سے بھی آپ کو نجات پرابت ملے اس سے آپ کو نجات پرابت کر آگا اس کے بعد میں جسے بھی مو کی سمجھ سے یعنی مو سے درگند آنا یا مو سے مو کے جو چھالے ہو جاتے ہیں ان سے آپ کو بھی یہ بلکل آپ کو کیا کرنا ہے اس کو جو ٹکڑا ہے تھوڑا تھا اسے آپ کو مو میں رکھ کر تھوڑی تھوڑے دیل میں آپ کو اس سے چوسنا ہے پانچ منٹ تک آپ اسے تھوڑی چوس کریئے جو آپ کی مو میں چھالے یا درگند ہیں وہ بلکل اس سے آپ کی ٹھیک ہو جائے اس کے بعد میں جسے میں گلے کا درد ہوتا ہے اسے کرنا کیا ہے اس کا آپ سکا کر پیشت بنا لیجئے اور ایک کلاس پانی میں اسے اُبال کر گھرارے کیجئے تو جو آپ کو گلے کی جو سمجھ سے ہے وہ اس سے آپ کو نجات پراب تکرائے گا اور اس سے آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو گلے کی سمجھ سے یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ پہنچا گا اس کے بعد میں جسے ہمیں جھوریاں ہو جاتی بڑھتے عمر کی نہیں یہ آج کل تو سب کو جھوریاں ہو رہی تو آپ کو کرنا کیا اس کا آپ پیشت بنانا ہے اسے سکا لیجئے ان کے انار کے چھلکوں کو آپ سکا لیجئے اور اس کا پیشت آپ مکسی میں بنا لیجئے اس کے بعد آپ اسے دودھ یا گلاب جل کے ساتھ بھی لگا لیجئے تو جو آپ کی جھوریاں 5 منٹ تک آپ لگا رہنے دیجئے تو آپ کی جھوریاں وہ بالکل اس سے سمابت ہو جائی اور جسے پیمپلز کی سمجھ جائے وہ بھی آپ پیمپلز میں بھی اس کا پروک کر سکتے ہیں آپ اس کا پیشت بنا کر رکھ لیجئے آپ روز اس کا پیشت بنا کر رکھ لیجئے آپ اسے روز یوز کر سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا اس کا پیشت اسے گلاب جل یا گریشلین کے ساتھ آپ اسے لگا سکتے ہیں شردیوں میں تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے بعد میں جسے بھی بابا شیر کی بیماری بابا شیر میں بہت زیادہ رامان ہوئے آپ کو کرنا کیا اس کا پیشت بنانا ہے اور صبح صبح ایک گلاس پانی میں ایک چمچ آپ اسے گھول لیجئے اور صبح تاجے پانی سے آپ اس کا سیون کیجئے صبح آپ کچھ نہ کھائے اس سے پہلے آپ اس کا سیون کیجئے جو آپ کو بابا شیر سے بلکل اس سے فائدہ ہوگا اور بابا شیر میں آپ کو ایک ہی ہفتے میں آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ محسوس ہونے لگے گا تو ہائی اوپ میری ویڈو آپ کو پسند ہے اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ پلی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ دوستوں کے ساتھ پاسکے دھنے والے